سروس اسی بلوشن سے شروع کی ڈائنامکس یہاں کی بڑے جام غلام میر غلام قادر صاحب چیمسٹر ہوتے تھے جب ہم اتھل میں ایٹی فائی میں آئے تو رورل ایکانومی کے آئے پھر مسلونگ میں آگئے پھر کوئٹہ میں آگئے پھر ڈیفرنٹ کوئسٹری میں لورلائیز دوب چیمبر سے انٹریکشن رہا پنجاب میں موقع ملا ڈیکٹر انڈسٹریز اور منڈل ڈیویلمنٹ اس وقت انڈسٹریز میں انڈسٹریز کامرس اینڈ چیمبرز یہ تینوں چیزیں شامل ہوتی تھی تو پنجاب کے چیمبرز کی فریکنٹلی وزٹ کیا کرتے تھے ملتان فیصلہ بات مہینے میں ایک تفاہ ہر چیمبر کا وزٹ ہو جاتا تھا تو اس وقت وہاں کے مسائل کا ادراک ہوتا تھا کہ کس طرح کے ایشوز بزنس کمیونٹی جو اے فیس کر رہی ہے اپارٹ فرام رسرچ انڈویلمنٹ ہر چیمبر نے رسرچ انڈویلمنٹ کا اپنا ایک ونگ بھی بنایا ہوا انہار میں خاص طور پر بڑا فعال ہے اور بہت سارے مسائل کا سلوشن خود بھی نکالتے تھے تو کافی موقع ملا کام کرنے کا ان کے ساتھ میری جو کرپشن ہے کرپشن کی بہت ساری توجہاتھیں معاشی بھی ہے اور بھی بہت ساری شکلیں بنیں گی اس وقت ہم فوکس کر رہے ہیں کہ بزنس کمیونٹی جو کہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ کام کر رہی ہے آپ بزنس is for the sake of profit جنرل ڈیفنیشن پلائی جاتی ہے لیکن آپ میں سے بہت ساری ایکسپیرنس کے لوگ بیٹھے ہوں گے میری ڈیفنیشن بزنس کی جو ہے ایم بی اے کیا اچھے افتاد تھے پڑھانے والے بزنس بھی پڑھائے بزنس is for the sake of profit and loss جو نقصان کرنا نہیں سیکھتا ہے وہ بزنس کرنا نہیں سیکھتا ہے تو اور human nature ہے کہ دوسرے کے در بات کا میں سو کہہ دوں فلان نے نقصان کیا آپ نہیں سیکھیں گے جس سے اپنا کریں گے سمجھ آئے گی کیوں ہوتا ہے اور دوبارہ سے نہیں کرنا ہے تو میرے لیے سب سے جو بزنس کمیونٹی کو جو مسئلہ ہے چونکہ لائیولی ہوت ہے ٹریڈنگ نبی پاک کا پیشہ تھا اور ٹریڈنگ بھی اس طرح سے کہ کپڑا اگر خراب ہے تو بتایا کہ پہلے بتانا بھئی اس میں یہ خرابی ہے اس لئے سستہ دے رہا ہوں لے گا تو لے لے نہیں لے گا تو نہ لے تو اگر اس لئے اس کو عبادت قرار دیا گیا ٹریڈنگ کا جو پیشہ ہے اس کو عبادت قرار دیا گیا کہ آپ مانداری سے آئیں اپنا کام کریں اور گھاک کو پورا ناب تول دیں کوالٹی ٹھیک دیں تو وہ عبادت ہے سارے دن آپ کی عبادت میں نماز بھی پڑھیں ساتھ ساتھ یہ کام بھی کریں اور پھر نبی کا پیشہ ہے اس سے بہتر پیشہ تو ہو رہی سکتا پھر دوسری جو بہت بھلا کام آپ کرتے ہیں میں نیف ٹیک میں موقع ملا نیشنل وکیشنل ٹیکنیکل ریسکوشن کمیشن کو اس کی پولیسی بنائی ایک نیشنل سکرننگ سٹریٹیجی کے نام سے ایک بک آپ کو ملے گی کہ ان سکلز کیسے دی جانی ہے نوجوانوں کو وہ ڈویلپ کی آس ایٹ کنسلٹنٹ تھے ہمارے صاحب کو تین ساڑھے تین سال اس میں کام کیا اگر آپ مجھ سے پوچھیں پاکستان جیسے ملک کے مسائل تو ایچ آر سب سے پڑا مسئلہ ہے ہم وہ ملک ہیں جو ایکیس کلوڑ کہلیں یا بائیس کلوڑ کہلیں جس میں سے سکسی سکسی فائی پرسنٹ پچیس سال سے نیچے کے نوجوان ہیں اور یہ وہ نوجوان ہیں جو ڈگرییں ہاتھ میں لیے میں ایک پیئن کی پوسٹ کے لیے احتیار دیتا ہوں تو کراچی کا حسن میں نے دیکھا ٹی وی پہ چھوٹی پوسٹوں کے لیے تھا اور شاید تیس ہزار بچہ ٹنپ ہوا تو جو ایڈمیسٹریٹر تھے ظاہر انہوں نے اتنا بندوست نہیں کیا ہوا تھا تو بڑی وہاں پہ یہ تھا تو بیرا روزگاری میں سمجھتا ہوں کہ بیرا روزگاری اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہے کرپشن کے ساتھ ساتھ بہر وہ اپنی جگہ پہ تو اس کو کس طریق سے ہمیں ٹیکل کرنا ہے اور اس میں بزنس کمیونٹی بہت بڑا ہاتھ بہت بڑا ساتھ دے سکتی ہے ایک چھوٹا سا بزنس بھی آپ کریں تو آپ دو تین ایمپلائمنٹ جنریٹ کرتے ہیں اور دو تین ایمپلائمنٹ میں دو تین گھر چلتے ہیں ایک گھر کی ایوریج پاپولیشن آپ سکس پوائنٹ فائیو یا فائیو پوائنٹ فائیو کو فگر ہے ہماری لے لیں تو ایک چھوٹا سا بزنس بھی کم کم تیس پہنٹیس چالیس مندوں کو روٹی کھلا رہا ہوتا ہے اس اینگل سے ہمیں اپنی گورنمنٹ کو بھی چاہیے اور آپ کو بھی چاہیے کہ ہم مل کے مل بیٹھ کے کوئی ایسا کام کریں کہ ایک تو امن قائم ہو امن تب قائم ہوگا جب ہر گھر کو روٹی ملے گی ہر گھر کو روٹی اسی صورت میں ملے گی کہ ایک بزنس کمیونٹی ایک فیکٹری چلانے والا فیکٹری چلائے پرڈکٹ اس کی آپ مارکٹ میں لیتے ہیں مارکٹ ٹریڈنگ والا ٹریڈنگ کرے دکاندار امانداری سے اس کی جو پرائس ہے اپنا پروفٹ صاحب آنچات دس پرسنٹ رکھے اس کو بیچے اور قوالٹی اور وزن کے اوپر جو چیزیں ہیں وہ کیا جائے تو آپ کا اس وقت سب سے بڑا ایشو جو بزنس کا ہے میں سمجھتا ہوں میں شیخ ہوں پنجاب کے شیخ موسٹلی ٹریڈنگ ہی کرتے ہیں تو پڑھ لکھے خائر ائر فورس میں چلا گیا پھر انجنینگ کی پھر ایشو 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 کر کے ادھر آ گیا ٹریڈنگ تو نہیں کی لیکن چونکہ کمیونٹی شیخوں کی ٹریڈنگ کی ہے تو ٹریڈنگ کے بہت سارے مسائل ہیں ایک میں چھوٹی سی دکاندھ کھولتا ہوں میں موسٹلیٹی کا ایڈنسٹریٹر بھی رہا ہوں تو ایک ٹریڈر کو کتنی کتنی کمپلائنسز فیس کرنی پڑتی ہیں پنجاب میں جب ڈریکٹر انڈسٹریز ملر ڈولیمنٹ تھا تو تارک صاحب جو وابڈم میں بھی رہے پانچھے میکموں کے وزیر تھے لیبر کے بھی فینانس کے بھی تو ہمارے بھی وزیر تھے تو ایک افرٹ اس وقت ہم نے کی تھی ایک کمیٹی بنائی تھی جس کا میں سیکٹری تھا تو یہ جو انسپیکشنز آپ کی سال میں کبھی موسپلٹی کا ہیلتھ والا آجے گا کبھی آپ سے پیسے لینے آجے گا کبھی کچھ کرنے آئے گا تو انسپیکشن کو تھرٹی سک سے ریڈیوس کر کے ہم کوئی الیون انسپیکشن پہ لے آئے تھے بورڈر انسپیکٹر ہے یہ انسپیکٹر ہے وہ انسپیکٹر ہے اور پھر آگے جا کے اچھا مشورہ آیا ہے کہ یہ ساری انسپیکشن اگر ایک ہی دن میں ہو جائے تاکہ جو فیکٹری والا ہے اس کا مزید دن زائع نہ ہو تو اس طرح کی پروپوزل چلتی رہی ہیں اور وہ کمیونٹی کے ساتھ ملکی چلتی ہیں اکیلے سرکار بھی کچھ نہیں کر سکتی کروپشن کے علاوہ بھی کچھ باتیں کروں گا ساری چیزیں کانسٹیوشن سے فلو کرتی ہیں اور کانسٹیوشن میں یہ ہے کہ ہم امن دیں گے اور انواہ میں ٹیسی پیدا کریں گے کہ ہر بندہ اپنا روزگان اپنا مذہب اس کو جا کے فالو کر سکے ایرام سے کام کرے اور پھر بعد میں ٹیکسیشن دے تاکہ ملک کا چلانے کا ایک لزام جو ہے قائم ہو کی شک سے کوئی نہ کوئی چیز فلو کرتی ہے تو ہر سیکٹر کی پولیسیز بنائی جاتی ہیں پولیسی میکنگ پھر الٹیمیٹری آپ کے ارڈیننس ایکٹس لاو میں آتا ہے لاوز کو پھر ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے رولز اینڈ ریگولیشن اور سیٹس بنائی جاتے ہیں اور پھر ان کے آگے ایمپلیمنٹیشن آتی ہے پھر آگے جو مسئلہ آتا ہے کہ ایمپلیمنٹیشن کرنے والا لکھا کچھ ہوا ہے کر کچھ ہوا رہا ہے یہ ساری چیزیں آپ کیونکہ آپ میرا پینتی سال کا اگر ادھر کا تیر بھائی تو آپ کا ماشاءاللہ چالیس چالیس سال کا ادھر کا تیر بھائی لکھا کچھ ہوا رہا ہے وہ کچھ ہوا رہا ہے ادھر ہی ابھی شیئر کروں گا بیٹھے ہوں گے سب لوگا تو ضرورت اس عمر کی ہے سب سے پہلی ایشو کرپشن کا لے لیں ایشو بزنس مینم کا لے لیں ایشو پروفٹ کا لے لیں ایشو بینکنگ کا لے لیں کسٹم کا لے لیں ایک سائز کا لے لیں جب تک دونوں ہاتھ جس کے لئے پولیسی بن رہی ہے اور جو پولیسی بنانے والا ہے یہ دونوں کٹھے نہیں ہوں گے پولیسی ڈریکھیں نہیں ٹھیک نہیں ہوگی ہم نے بہت سی پولیسیز بنائی سیکلوین میں الگ بیٹھ کے پولیسی بنا دیتے ہیں اس انگل سے سوچ کے کہ سرکار کے لیے ہم کوئی اسی جنیا کمپنی تو نہیں ہے انہوں نے تو پیسے کمانے ہوتے تھے نا پیچھے کمپنی تھی ہم وہ تو نہیں ہیں ہم تو پاکستان بن گئے ہم آپ سب ایک ہیں کوئی کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے تو ہونا یہ چاہیے کہ جب تک مجھے کونسٹیوشنل لاؤ کی ہے کہ میں اقلاع بناؤں اس لاؤ میکنگ میں آپ کو شامل ہونا چاہیے آپ اس صورت میں اس وقت شامل ہو رہے ہیں کہ نیشن سمبلی لیول پر جو آپ کے نمائندے ہوتے ہیں اس کے سب کمیٹیز ہیں سیکٹرال کمیٹیز ہیں آپ کے چیمبرز میں بھی سیکٹرال کمیٹیز ہیں ہر سیکٹر پر ماشاءاللہ میں نے پنڈی لاہور بڑے بڑے کراچی ملتان بڑے بڑے زبردست نماغ بڑے بڑے پڑے لکھے بچے ایک لوٹ تھی جو اس وقت تعلیم ہم نے میٹرک کیا ایف اے کیا بی اے کیا بلنس میں آگئے اب بھی ماشاءاللہ آپ کے بچے سارے ایم بی اے کر کے آگئے ہیں تو اب ایک لوٹ ہے جو ہم سے بہتر تماغ رکھتی ہے اور ایسی ایسی ضبردست سوڈیشن وہ دیتے ہیں کہ اس کو اگر عمل کر لیا جائے تو سارا کام ہی ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو آن بورڈ لینا بڑا ضروری ہے اس وقت جو ہو رہا ہے وہ ہم نیشن سمبلی میں جو کمیٹیز ہیں آپ کے نمائندے موجود ہیں اور اچھے نمائندے ہیں میکنگ لاو میکنگ ایسے نہیں ہوتی اس کو دیکھا جاتا ہے رولز میں تھوڑی سی دیفیشنسی یہ ہے کہ بیورکریسی ہم لوگ دفتروں میں بیٹھ کے اپنے تجربے پر بیس کرتے ہوئے کوئی رولز بنا دیتے ہیں جن کو جب ہم ایمپلیمنٹ کرنے جاتے ہیں تو پھر ڈیفکلٹ آنا شروع ہوتی ہے پھر آپ لوگ درخواستے لے کے آتے ہیں پھر ہم بیٹھتے ہیں اور پھر ان میں تھوڑی بہت آمنمنٹ ہونا شروع ہوتی ہے اور آستا آستا وہ کوئی اچھی شیپ لے لیتے ہیں اور رولز کی ایمپلیمنٹیشن میں پھر انٹرپیٹیشن کی بات آ جاتی ہے کہ لفظ کیا لکھا ہوا ہے ایمپلیمنٹ کرنے والا کیا سمجھ رہا ہے جس پہ لگ رہا ہے وہ کیا سمجھ رہا ہے وہ اگر تو آپ میں اتفاق جی گوڑنے لف نہیں ہوتا تو پھر عدالتیں موجود ہیں عدالتیں پھر ان کو فیصلہ کرتی ہیں کہ یہ رول کی انٹرپیٹیشن لاغ کی انٹرپیٹیشن کیسے کی جائے گی تو میرا کہنے کا مصد یہ تھا کہ اگر ڈے ون پہ ہم اور آپ اکٹھے ہوکے بیٹھیں گے اور ایسا نہیں کہ وہ جو ہم نے رول میں لکھ دیا ہے وہ بس حرف آخر ہے قرآن شریف نہیں ہمیشہ امنٹ ہوتے رہتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ جو ضرورتیں آتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو امنٹ کرتے رہتے ہیں اور وے فاور نکالتے ہیں تاکہ یہ معاشرہ بھی چلے یہ سیسیٹی بھی چلے ہر بندہ امن کے ساتھ اپنا کاروبار کرے روزگار بھی لوگوں کا جنریٹ کرے اور حق حلال کی روٹی لے کے اپنے گھر جائے تو میری جو مین رکمنٹیشن ہے کہ ہمیں ہر سیپ پہ جو کمیونٹی ہے اس کو ساتھ لے کے چلنا ہے پرائیس کمیٹیز میں ہم لوگ ہوتے تھے جب لپی کمیشن ہوتے تھے تو نہ صرف یہ کہ دکاندار سابان آتے تھے یا باقی لوگ آتے تھے کمیونٹی کے انگیوز کے جنرل مانتے تھے وہ بھی آ کے بیٹھتے تھے رحمی آرخہ میں میں ڈی سی تھا تو وہ یہاں تک سرسرچ کر کے آتے تھے کہ لاہور سے یہ ایک من کتنے کا چلا ہے یہ ایک نمبر دال دو نمبر دال تین نمبر دال کتنے کی پہنچتی ہے کتنا پروفٹ مارجن روزوں میں ہم دے سکتے ہیں اور کیسے پرائیس مقرر کی جائے تو وہ بالکل ایک جائز مارجن بھی پروفٹ کر رہتا تھا اور کاروبار بھی چلتا تھا اور جو کمیونٹی ہے جنرل ایٹھ لارٹ وہ بھی بینفٹ کرتی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے انٹریکشن سے مسائل کسٹم کے ساتھ آپ کے ہوں گے مسائل ایکسائز کے ساتھ ہوں گے مسائل ریگولیٹی بوڈیز اور بہت ساری ہیں ان کے ساتھ ہوں گے لیکن مسائل کا ویف آورڈ ہے اور ویف آورڈ یہ ہے کہ ہم آپ مل کے بیٹھیں مجھ سے بہت صاحب تت تضاویز آپ دیں گے کہ کس طریقے سے کیا جائے تو یہی کام جو آپ چاہتے ہیں قانون ہو بھی جائے گا اور مسئلہ بھی نہیں کھڑا ہوگا یہ مل بیٹنے سے ہوتا ہے باقی جو پاسٹر ایسپیرنس ہے میرا آپ کی کمیٹیز موجود ہیں ہم نے لاہور میں جب نیف ٹیک بنا تھا تو سکل سٹینڈرز میں بھی بات کر رہا تھا دنیا میں کوئی بھی وزنس صاحب نے کرنا ہو تو اب وقت آگیا کہ کوالٹی پہ کوئی کمپرمائز نہیں کرے گا خاص طور پر فوڈ آئیٹم پہ تو کوالٹی پہ کمپرمائز نہیں ہے پرائیس وائز کمپیٹیبلٹی اچھی کوالٹی کی چیز لیس پرائیس پہ دیں گے تو بھگے گی انڈیا کا ایک کوئی آدمی تھا وہ دنوں میں بہت امیر ہو گیا تو اس نے اسے پوچھا بھی راز کی بات کیا میں نے کہیں پڑھا اس نے کہا راز کی بات کچھ بھی نہیں ہے پروڈیوس وہاں پہ کرو جہاں پہ سب سے چیپ پروڈیوس ہوتا ہے بیچھو وہاں پہ جہاں اسے سب سے مہنگا بکتا ہے پروفر مارجن آپ کا بڑھ جاتا ہے تو لیکن اس میں میں بات کر رہا تھا پریزنٹ صاحب سے جو پرائیس کمپیٹیٹی ہے وہ ہیمن سورس کمپیٹی بیٹی سے آتی ہے اس کی پروڈکٹیوٹی سے آتی ہے چینہ کا ایک بندہ فرض کریں یہ بارہ مائی کہیں وہ دن میں مائی بارہ بناتا ہے پاکستان کا ایک بندہ چار بناتا ہے تو اس کی پرائیس پرائیس اور ہوگی کتنی پروڈکٹیف ہیمن سورس ہم پیدا کر سکتے ہیں اس ملک میں اینڈ پہ لفظ رہا جاتا ہے پروڈکٹیوٹی میں ان سے شیئر کر رہا تھا میں نیف ٹیک میں جب شروع کیا تو ڈیفرنٹ جو بزنس کے لوگ تھے ان سے ملنے ان کے گھروں پہ جاتے تھے اثر نہیں تھا کہ ان کو بلاتے تھے ان کے پاس جاتے تھے تو کریسن بہومان کا آپ سے شیئر کیا کہ کس طرح سے میں گیا شیخ شفیص صاحب کے پاس ان سے میں نے کہا کہ ہم نے ٹیکنیکل ایڈیوکیشن کر کے آپ کوئے اچار دیں گے تو انہوں نے کہا اچار جو آپ بنا رہے ہیں وہ تو سپرائی ریمن موڈ میں اور آپ کا کریکلم تو پندرہ سال پڑھانا ہے بیری مشین تو پندرہ سال بات کی ہے آپ کا پچا تو مجھے چاہیے نہیں ٹھیک ہے جی پھر انہوں نے طریقہ بتایا کہ یہ اچار ہوتی کیسے سیمرلی ایک ان کا تھا دوسرا میں نے آپ سے شیئر کیا تھا سکلز جو لیویلمنٹ کہ سکلز جو لیویلمنٹ ہے یہ بڑا ٹیڑا ایکسپیرمنٹ ہے چینہ میں جب ہم گئے ایٹیس دن کی کانفرنس تھی تو نمبو ایک ان کا انڈیسٹری ٹاؤن ہے شہنگائی کے ساتھ ہی تو ہم گئے رات کو ہمیں ایک فائف سارٹ ہوتل میں انہوں نے ٹھرا دیا صبح اٹھے ہم نے کہا جی ہم نے وہ پولی ٹیکنیک جانا ہے ہمارا خیال تو بس بس ہو گئے میں مٹھائیں گے لے جائیں گے وہاں دیکھیں گے اس نے کہا جی باہر نکلیں اور لیٹ مر جائیں پولی ٹیکنیک کا گیٹ ہے تو اندر بات نکلے تو پھر اندازہ ہوا کہ یہ جو فائف سارٹ ہوتل ہے یہ پولی ٹیکنیک اس کو ہون کرتا ہے اور شہر کے اندر جو ٹاپ زیرو پوائنٹ جیسے لاہور میں چیننگ روس کہتی ہیں بابڑا ٹاپ جو بیسٹ لینڈ ہے مہنگی ترین سولہ مربے وہ پولی ٹیکنیک کو دی ہوئی ہے تو نیشنز کی پرائٹی پتہ لگتی ہے کہ میں کرنا کیا چاہتا ہوں پھر ہم جاتے رہے کانسٹرینٹ کرتے رہے ان کے ایڈمن بلوک میں جاتے تھے تو شروع میں پارٹی ہیڈ بستارہ لگا ہوا پرنسپل وائس پرنسپل سپورٹ سٹاف بہت سے دفاتر تھے اس کے اپوزٹ جو ہے بہت سارے کمرے تھے جن میں ایسی چلتے رہتے تھے ٹیبل لگ ہوئے تھے ہر وقت خالی ہوتے تھے تو ہم کینڈین سے کافی شفی لے کے جا کے بیٹھ کے پیتے تھے ایک دن ہم وائس پرنسپل سے پوچھا بھی یہ کیا ہے ہر وقت اسی چلاتے ہو خرچہ کر کے ان کو بندی کر دیا کرو تو ہنس پڑا کے ہن لگا آپ کو نہیں پتا یہ کیا ہے ہم نے جب وقت کی قیمت ہے نجی ہم نے جب انڈسٹری سے میٹنگ کرنی ہوتی ہے تو ہم انڈسٹری کے پاس نہیں جاتے ہم ہوتلوں میں نہیں جاتے انڈسٹری ادھر آتی ہے اس کے لیے سارا کچھ پہ انڈسٹری کرتی ہے انڈسٹری آ کے ہمارے ساتھ سکل سٹینڈر پہ لے ریسائن کرتی ہے کہ مجھے کون سی مشین پہ کون سا سٹینڈر چاہیے پھر وہ میرے ساتھ کریکلہ ٹریک کرتی ہے کہ یہ کریکلم ہے اس میں سے تھیوری پارٹ تم نے کرنا ہے یہ اس کا پریکٹس ہے پریکٹیکل پارٹ وہ انڈسٹری کا فور مین شام کو آئے گا اور بہت سے شیڈز جو ہے نجی مطلب چانہ یہاں تک کیسے پہنچا ہے وہ کہاں نہیں ہے بہت سے شیڈ بار لگائے ہوئے ہیں گورنمنٹ نے پرول ٹیکنیک کے اندر ہر انڈسٹری جس کو بچہ چاہیے وہ اپنی مشینری وہاں پہ لاتی ہے بے بے سٹیشن کہتے ہیں اس کے اوپر اور وہ بچہ شام کو اس مشینری کے اوپر ٹریننگ کرتا ہے اور آدھی تنخواہ بھی انڈسٹری اس کو دیتی ہے تو سورہ سار کا سترہ سار کا بچہ بچی اپنی ایڈیوکیشن کو خود افورٹ کر رہے ہیں انڈسٹری ان کو بے کر رہی ہے چھ مہینے کی ٹریننگ کے بعد جب وہ فیکٹری میں جا کوئی اس مشین پہ کام کرے گا پہلا پیس بھی زائے نہیں کرے گا تو اس طرح سیم لیس ٹرانسٹر آف لیبر فرم اکیڈیمیا تو انڈسٹری وہ کرتے ہیں تو ان کی پروڈیٹیوٹی کا راضی ہیومن سورس میں ہے ہمارے پاس ہیومن سورس ہے لیکن ڈیریکشن ٹھیک نہیں ہے ضرورت اس عمر کی ہے جو پروڈیٹ سیکٹر انٹریکشن سے بہت کچھ چکا تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ پروڈیٹ سیکٹر کو ہی انجن آف کروڈ بنایا جائے اور وہ جیمبر آف کامرس ہیں گورنمنٹس کبھی انفورچنیٹلی ہم نے گورنمنٹ کو ایمپلائمنٹ ایک چینج بنا دی ہے کہ جوب کرو اور بندوں کو نوکرین دے یہ کام ہی نہیں بندے گا بندوں کو نوکرین کو بتاتا ہوں وہ بھی صاف نہیں ہوتا تھا میں نے کہا بلاؤ بھی کون ہے ذمہ دا ایک بندہ آ گیا کہ جی میں ہیڈ مالی ہوں بھی تم کیا کرتے ہو میں دوسرے دونوں کی حاضر جگاتا ہوں پھر ایک سے پوچھا تم کیا کرتے ہو کہ جی میں نرسی لگائی ہے کیا نرسی لگائی ہے جی آٹھ گمڑے پڑھے ہوئے اس میں چار پودے لگائے ہوئے یہ وہ نرسی کا کام کر رہا ہے تیزا جو ہے وہ لونڈ کو تھوڑا بہت کر دیتا ہوگا کیسی بنائی جائیں آپ سے مل کے جو گورنمنٹ کی بھی نیڈ ہے ڈیفنس کا خرچہ ہے ایمپلوائیز کا خرچہ ہے لاؤڈ اور رکومنٹین کرنا ہے تو الٹیمیٹلی تو ٹیکسز ڈیوٹی سے ہی ہوتا ہے نہیں کسٹوم ایک ڈیوٹی ہے ٹیکسز آپ دیتے ہیں اسی سے پورا ہونے تو گورنمنٹ دوبارہ عمل دے گی تو اس عمل کے اندر آپ کام کریں گے اور روزگار کمائیں گے ضرورت اس عمل کی ہے میں بہت ہوا لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں وہ جو بھی آپ کا ٹارگٹ ہوتا ہے غروب ریگولیشن چونکہ تھوڑا سے انکمرنس پیدا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ ٹارگٹ بتائیں آپ نے کرنا کیا ہے آپ کو چاریس ٹروڑ چاہیے آپ کو پچاس ٹروڑ چاہیے ہم کر کے دیں گے آپ لائک رہی میار فانگی دو چھوٹے چھوٹے یہ رمضان کے لئے ہم نے میٹنگ لی اور یہ باتیں جیسے مداؤں انجیو وغیرہ تھے تو جو پچھلے مہینے کے ریٹ چل رہے تھے وہ چل رہے تھے تو بزنس کمیونٹی آئی اس سے پہلے کہ میں میٹنگ کا آغاز کرتا ان کا پریزنٹ کہتا ہے جی ہم نے خود سے فیصلہ کیا ہے کہ پانچ پرسنٹ ہم ریٹ پچھلے مہینے سے کم کر دیں تو میں نے کہا جی پھر میٹنگ تو کیا کرنی ہے بس میٹنگ ہو گئی پانچ پرسنٹ کم کر دیں سیکنڈ اس نے کہا جی ہم نے خود سے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پانچ ہزار بیگز جو رمضان کے لیے ہیں سپیشل بنائیں گے اور آپ جو بھی قریب بیوہ یتیم مستق لوگ ہیں آپ اس میں دقسیم کریں تو لوگ ہمیشہ کوپریٹیو ہوتے ہیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ سوٹا ساہات ان کے طرف بڑھائے آج ہم سنیں گے آپ کی طرف سے کہ کس طرح کے ایشورز آپ کی قیبولیٹی فیز کرتی ہے آمشور کسٹر والے بھی ہوں گے انکونٹ ایکس والے بھی ہوں گے ایکسائز والے بھی ہوں گے اور ریگولیٹی بوڈیز مل ملا کے کٹھا کریں تو کوئی پانچر لیول پر دپارمنٹ بنتے ہیں کوئی تھرٹی سکھ تھرٹی سیون تو ان میں سے آدھے ایسے ہیں جو ریگولیشن میں آتے ہیں تو ان کے جو لاز ہیں وہ ایمپلیمنٹ کرنے جب آتے ہیں تو آپ کو بہت ساری تکلیف بہت ساری انٹینسز یہ بہت سارے مسائل ہیں تو آپ ہم اچھا شیئر کریں بوٹم لائن میں میں نے لکھا ہوا کہ نیب لو میں ایک خوبی کرپشن کرتے ہوئے بندے کو پکڑنا وہ تو ہمارا کام ہے ہی ہے لیکن ایک خوبی یہ ہے کہ نیب لو نے اپنے آپ کو میں گورمنٹ نے ہمیں امپار کیا ہے کہ اگر کسی دپارمنٹ کے ریگولیشن میں کوئی خرابی دیکھیں تو ہم ریکمنٹیشن ان کو دے سکتے ہیں اور مور اور لیس وہ باؤن ہے ہم ریکمنٹیشن دے سکتے ہیں کہ تمہارے یہ رول میں یہ خرابی ہے اور ہماری کمیٹیز بنی ہوئی ہیں یہ بیٹھے ہوئے آپ سے شیئر کریں گے ہم ان سے کنٹریٹری ہر ریپارمنٹ سے میٹنگ کرتے ہیں اور وہ باؤنڈ ہیں کہ ہماری ریکمنٹیشن کے اوپر عمل کریں تو اس طرح سے ہمارے ساتھ انٹریکشن کر کے ہم وہ جو ڈائیکشن میں کہتا ہوں بلات ہے آپ پولیسی کو ٹھیک کر سکتے ہیں رول کو ٹھیک کر سکتے ہیں ریگولیشن کو ٹھیک کر سکتے ہیں پریکٹس کو ٹھیک کر سکتے ہیں کہ ہونا کہہ چاہیے ہو کہہ رہا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی نشیس کرنے کے بعد ہمیں کافی سارے ایشیوز ایسے آئیں گے جس کے لیے ہمیں پھر سے مل کے بیٹھنا پڑے گا اور میرے جو لوگ ہیں آپ سے انٹریکشن کرتے رہیں گے کیونکہ یہ منصری پھر ریپورٹ جنریٹ کرتے ہیں اور ہم کوٹرلی ایک میکزین ٹائپ چھوٹا سا وہ پرنٹ بھی کرتے ہیں اور میں چاہوں گا کہ یہ انٹریکشن فریکنٹلی ہو اور اسلامباد میں جیمن صاحب نے شاید جب میٹنگ کی تھی تو وہاں پہ انہوں نے ایک ڈیسک سپیشل اسلامباد میں قائم کیا ہے صرف بزرل کمیونٹی کے لیے کیونکہ نیاب میں میرا اپنا کوئی ممان آتا ہے تو وہ بچارہ بیزار ہوتا ہے کہ جس روٹین سے مجھے گزرنا پڑتا ہے تو کوئی بندہ بھی یہ ہیپی انوارمنٹ نہیں ہے جس میں لوگ آئے وقت آئے گا ٹھیک ہو جائے گا بھی نہیں ہے تو ایک ایسی انوارمنٹ پیدا کیجئے جہاں پہ ون ونڈو پہ کوئی بندہ آپ کو ملے آپ اپنے مسائل اس کے پاس چھوٹ کے جائیں وہ اس مسائل کا حل نکال کے لائے اور پھر آپ کے ساتھ بیٹھیں تو انشاءاللہ میں کوش کرتا ہوں کہ آج آپ کو سنا جائے آپ کے ایشوز کو ڈاکومنٹ کیا جائے اس میں سے بے فاروڈ فریم کیا جائے کہ ہونا کیا چاہیے اور پھر ایک جیسے ہماری ویننس پرنشن کمیٹیز ہیں مختلف رانوی کمیٹی آلیڈی بنی ہوئے ہیں جہاں ضرورت ہوگی وہ ہم بنا دیں گے تو اس کے ساتھ میں میرا خیال کے دوبارہ میری آرینی آئے گی میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ سائزے پر لوگ آئے ہیں کچھ لوگ فیسز تو ایسے ہیں میں جب ایسی کوئٹہ تھا یا ایڈنسٹریٹر کارپوریشن تھا انٹریکشن بھی رہا ہے اچھا لگتا ہے پر لوگوں سے ملنا حال و حال کرنا تو انشاءاللہ میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ آج اپنا ٹائم نکالتے ہیں